حال ہی میں ریلیز ہوئی شہرک خان کی فلم ڈنکی باکس آفیس پر کمائی کے معاملے میں تو بالکل بھی پیشے نہیں رہی آئیے کہنا پوری طرح تھے ٹھیک ہے کہ جس طرح کی کمائی فلم پتھان اور جوان نے کی تھی اس کی تلنا میں فلم کی کمائی تو لگ بگ آدھی رہی ہے کچھ لوگوں کو یہ فلم کافی زیادہ پسند آ رہی ہے تو کچھ لوگوں نے فلم کو بکواس کا درجہ دے دیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ سالار کی تلنا میں شہرک خان کی فلم تھوڑی تھی کمائی کے معاملے میں پیچھے ضرور نظر آئی ہے لیکن سوچل میڈیا پر سال میں شہرک خان کی یہ تیتری فلم کو لے کر کافی زیادہ ویواز چل رہا ہے کچھ لوگ فلم کو لے کر بڑاس نکال رہی ہیں کچھ لوگ سالار کو تلنا میں زیادہ بہتر بتا رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس پیچ خود بولی وڈ کے سبتے دھاکڑ ایکٹرز میں گنے جانے والے سنی دول کا گصہ جم کر فوٹا ہے انہوں نے کہا کہ فلم دنکی کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا پوری طرح سے غلط ہے کہ فلم میں سٹوری نہیں ہے فلم میں سٹوری ایموشنز ایکشن اور ہر چیز موجود ہے شہرک خان جس فلم میں ہوں اس میں کسی بھی چیز کی کمی تو ہو ہی نہیں سکتی فلم کافی زیادہ شاندار ہے اور سٹوری اتنی زیادہ اچھی ہے کہ یہ ایک لوگوں کے سامنے سچائی کا آئینہ دکھاتی ہے اس طرح کی فلمیں کافی زیادہ کم بنتی ہیں جو ریال بیسٹ ہوتی ہیں لوگوں کی بھاونائیں ان کے جیون پر بنی یہ فلم لوگوں کو سچائی سے روبرو کراتی ہے مجھے لگتا ہے یہ فلم سب سے بہترین فلموں میں سے ایک ہونی چاہیے اور جو لوگ ایموشنز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ فلم واقعی میں شاندار ہے لیکن ہوت پٹانگ فلموں کو پسند کرنے والے لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے یہ فلم پسند نہ بھی آئے لیکن میں شاہرک خان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور فلم دنکی کی پوری ٹیم کو یہ فلم واسطہ میں کمال ہے اور ہر ایک بھارتیے کو یہ فلم دیکھنی چاہیے کیونکہ جو لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کر ودیش چلے جاتے ہیں ان کا جیون بھی اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے فلم کو دیکھنے میں اور اس سے سمجھنے میں ہمیں ایک سیکھ ملنی چاہیے اس طرح سے سنی دول نے فلم دنکی کو لے کر اپنی من کی بات کہی بہرحال آپ سب ہی نے کیا دنکی دیکھی ہے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دھنیواد